پر خورت ہوا ہے جب امبیعہ کا یہ حال ہوگا تو ہم جیسے گناہگار بکاروں کا حال وہاں جا ہوں گا اللہ ہم پر میں فرمائے اس وقت سے اپنی زندگی پر انسان ہمیشہ نظر سے رہے گئے کہ میں کیا کرتا رہا اور کیسے انسلو کیا بار بدلگوں سے جی ہوتا تھا جس طرح کہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک بدل قبرستان میں ایک بات پر انہیں معمولی ہنسی آگئی تھی سال آ سال آسمان کی طرف نہ دیکھنا اور ان سے رہے گئے شاید قبول بھی ہے توبہ جانے اس کا درہی حال یعنی اتنا خوف خودہ کا یہ اللہ جس کو چنکا ہے تو اس کو خوف پیدا کرتا ہے جب تک خوف پیدا نہیں ہے تو خدا کی رحمت نہیں ہو جس کو اللہ تعالی بخشنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے ہر بات میں دلے گا ہر بات میں دلے گا یہ شریر کے خلاف نہ ہو جائے یہ نا بلکہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ یہ آدم رہے سراط و سراب خدا سے لبیوں اور دانہ کھانے کے ساتھ بھول بھی گئے تھے خدا بھی خرماتے سانہ سویہ والا مناجد رہو حجمہ آپ بھول گئے تھے اب اس بھول کی وجہ سے دنیا سے آئے تو معلوم ہے کہ مقربین کی بھول بھی مافو نہیں ہے لوگوں کی رجیوں میں ماف ہو جاتے ہیں مقربین کی بھولیں بھی ماف نہیں ہوتی اب اس مافی نہ ہونے کی وجہ سے دو سو سار تک آدم رہے سراط و سرام کتنا روئے کہ علامہ کا کھولی لکھتے ہیں کہ شہیدے کے اندر گر جاتے تھے اور رونا شروع کا دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کے آنس زمین پر چلتے آگے بہنے لگ جاتے اس سے گھاس اگتے ان گھاسوں اگتے اس قدر بڑے ہو جاتے کہ آدم رہے سرام ان گھاسوں کے اندر چھپ جاتے تھے لیکن ورنہ وہ ایک ہی شہیدہ آدم رہے سرام رہے تھے ایک ہی رہتنا ہے کہ پورے پچاس سال تک آدم رہے سرام صحیح نہیں رہے پچاس سال تک ایک سرام اب آپ خور فرمائیں جب آدم رہے سرام خدا کے پیغمبر جن کو اللہ نے لیکن اس کے باوجود اللہ نے ماف فرما دیا بخش دیا سارے امدی جان نصر نے کی یہ شان بڑی دی آپ صفی بنایا سب کس جب قیامت کے دن عوراب جائے گی آدم رہے سرام کے پاس سوکے حیدہ میدان حسر کی کرمی شدت جب کسی ہوگی ہر انسان کہے گا کہاں کیا ہوگیا کسی نے کبراہ ہوگی کہ اللہ جہنم میدان دے یہاں سے جان چھو گیا اتنا خور فردہ اب کیا ہوگا آدم رہے سرام کے پاس سب سے پہلے بخاری شریف کے اندر حدیث آئے کہ سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے آدم رہے سرام کے پاس خدا کے پیغمبر آپ ہمارے باپ ہیں سب سے پہلے نبی ہیں خدا قق خدا قق اللہ بیدیک اللہ نے تجھے خاص سے سیدہ کیا وانا فخافی کا روح ہو اپنا روح اس نے تیرے اندر پھونکا و سجد اصل ملائے کا اور فرد نے تجھے سیدہ کیا تجھے اتنی میری شان دی گئے آج ایک چند سارا آپ نے تیری عورا اپنے پڑھنے گیا اللہ سے دعا مانگو مرمائے گا نا نا ادھا بھولا غیری چنے جاؤ انہوں کے پاس مجھے وہ خطیہ یاد رہا خدا جئے سکے دوسروں نے دعا نہ بھول کر کیوں کہا میں کیا جواب مجھا یعنی تحتوں کو گناہ بھولتا ہی نہیں اتنی مدت بھی نہ بھولے پھر قبروں سے نکر کر وہاں کیامت کے دن بھی وہی گناہ جا تھا کہ میں تو نہیں آتا یعنی معلوم یہ ہوا کہ کچھ صغیرہ بھی ہو جائے اس کا بھی عرار یہ برابط زیر میں رہتا ہے کیا پتہ اس پر میرا ماخرہ ہو جائے پاک لوگوں سے یہ کام ہو اب نوہ علیہ حسنان کے پاس آئیں گے حدیث بخاری کی ہے آپ یاد رہے ساں فرمیں ادھا بھولا غیری ادھا بھولا غیری ادھا بھولا غیری نوہ علیہ حسنان کے پاس اب نوہ علیہ حسنان کے پاس جب آئیں گے جا کر بات کریں گے خدا کے پیغمبر آپ اول وصل ہیں ثانی آدم ہیں ہم سب آپ کی عوران ہیں لیتواز کے ساہر کے اندر ہم تنگ کھرے ہیں خدا کے لئے ہمارے راستے شفاعت فرماؤ اللہ حسنان کے پاس شروع کرے میرے علیہ حسنان فرمائے ادھا بھولا غیری اور کے پاس جاؤں کیوں میں نے ایک بیٹے کے متعلق آتا ان ابنی من آلی یہ بیٹا میرے آن میں سے تو اس کی شفاعت سفارت میں نے کی تھی اللہ اس کو نجات دے دی جب اس کو نجات نہ دینے سے خدا میرے پر اتنا مراد ہوا ہے جو سرمایے کہ خبردار جو تونے سوار کی رسم نبوہ سکار سے جادہ مکا دیں گے اب یہ ہے کہ میں اب تم سب کی کبھر پھر میرا کیا ہوا ہوگی میں جاؤں خیر کے بار میں آنکہ یہ پیغمبر اس وقت میں یادر کی ہوگا معمولی بات ایسے پھر پیجیں گے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے خدا کے بڑے پیغمبر فرمایے کہ جاؤں میں نہیں تمہاری شفاق کیا سکتا کیوں فرمایے اس وقت سے آ رہا کہ کتنی شاندی ہے کہ میں ایک بادشاہ ظالم کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی پہ خیریا تھا کہ یہ میری دین کی بہن ہے اب اللہ یہی پوچھ رہے کہ تیری بیوی تھی یا جیچہ دین کی بہن تھی تو نے بہن کہا کیوں تھا کہ تم دیخوا اور فرمایے کہ ابراہیم علیہ السلام اب میں خدا کی سامنے کیا جواب ہوں اے ربو اللہ غیری اے ربو یا موسیٰ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو فرمایے کہ میرے پاس چوں آئے تمہیں کیا پتا میں نے ایک کیوٹی کو ایسے سپر مارا تھا وہ مر گیا تھا اور میں نے رب سے باپی بھی مانے رکھی کہ رب انی قدر تم انہوں رسن تھا خواف و یقصبو اللہ مجھے بخش اللہ مجھے بخش اللہ مجھے بخش اللہ مجھے بخش وہ بخش ابھی جاں چکا ہے اور محصر خدا یہی کہہ کہ تمہیں سپر کیوں مارا تھا کافر کو محصر کیا جواب ہے اے ربو اللہ غیری جاؤ تم ایسے اور اسلام کے پاس اب ایسے یعنی میں آپ کو بکا رہا کہ معمولی معمولی باتیں بھی عمد یہاں اس قدر خبرائے اس لنگے بات نہیں کر سکیں یہ محصر آپ کیا ہوگا ہم کتے ہیں جری بیٹھے ہوتے ہیں بھائی یہ آپ سے میں قیامت میں قیامت دو لے لینا اندازہ ہو جاؤں قیامت خیر تماشا وہ کہتا ہے یہ میرا عرصو نے دوار رکھا میں قیامت دو لے لینا اللہ یعنی بللہ اللہ یعنی بللہ اب عمد یا شایی یہ ہان ہوگا اب عدد ایسے علیہ السلام کے پاس آئیں گے ایسے علیہ السلام کو کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو یہ شانی بھوک رہا نہیں نہیں جاؤ تو میرے خیر آپ تو نے فرمایا لوگ مجھے نے کہا تھا تو خدا کا بیٹھا ہے لوگوں نے کہا تھا اب مجھے در ہے در ہے کہ لوگوں کی یہ بات میرے آگے نہ آجائے اس وقت جانبی بات لوگوں کی در ہی شانی بھوک رہا ہے کچھا پیغمبر کو خانت ہوتا خدا کا مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ خدا کا بیٹھا ہے تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ مجھے شک خطرہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ فرما دے کیا لوگوں نے کہا تھا لہی ستا ہوتمہ کیا جواب اس وقت اے ابو الہ اے ابو الہ محمد خدور کے بات جاؤ اب اس کے اندر کچھ پندرہ ہزار سال لکھ آئیں گے یہ وقت کسا لگے گا پندرہ ہزار سال اس کے پاس جاتے اس کے پاس جائے اس کے پاس جائے آنا جانا بڑا خشکل بسا پہ اس سے ہم بڑے خافن ہیں بہت خافن ہیں دنیا کے پردے دماغ میں اتنے آئے ہوئے ہیں اللہ کی قسم کی بات اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل پر باب ہو رہے ہیں آخرت کی سوچ زردہ بھی ہمارے میں نہیں ہے زردہ برابر بھی نہیں ہے جتنے دنیا کی معمولی سوچ میں مغم آتا ہے آخرت کی سوچ ہم تو ہمارے اندرہ ای نہیں ایسے بے فکر ہیں جسے کوئی انتحال ہے اللہ یارب اللہ اللہ ہم پر رہے ہیں فرمائے تو اب پندرہ ہزار سال تک تو یہ رسطہ اور وہ رسطہ کیسے ہوگا سارے چندے چھلنی جائیں گے چمڑے اترے بے مہنگے چمڑے سارے چھلنے اے آپ نے دیکھیں نا کیامت کے دن آپ در ایک میرے کھڑا ہوں اب اس پاؤ پر یہ پاؤ اوپر ہے کسی جگہ بھی نہیں ملے گی کیامت پاؤں پاؤں کے اوپر پاؤں ہوگا اب یہ پاؤں نیچے نہیں کرسکے یہ جگہ نہیں ملے گی کہ اس کو نیچے نہیں اور اس دو پانا یہ ساکھ دیا اب آپ اب آپ خور سرناتے ہیں اب سنیں گے ایک خوان دوسرے پاؤں کے اوپر رکھا گیا اب اس میں ہی ہمت نہیں کہ اس پاؤں کو اٹھا تو اس پاؤں کو جگہ جو نہیں ہے اس سنگری جنگر ہم نے خورا اب آپ اس پر خور فرمائے ہم کچھنے نکب میں ہیں ہمیں جو نہیں ہوش آتا اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر فرماس بابا مالندہ کہ کیسے سبر کریں گے انہیں سکو جنیا کے ماں کیا ہوگا کیسے سبر کریں گے بہت جو پر بہت خدا ہے اور اس دنی تنگی کے اندر خجر چلنا ہوگا بتاؤ جا حال ہو جا موسیقی 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 موسیقی